اگلا قویشن علم فلقیات سے ریلیٹ ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اس سوال سے قرآن حقیم کا کیا حکم ہے قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو پہلے اس پر تھوڑی سی انجننگ کریں اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا علماء عرب نے کسی زمانے میں فتوہ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ نہ مانے وہ کافر ہے بلکل بڑے رسل چلائیے اور یہ بریلویوں کی بانچیں کھل گئی ہوں گی سر تو آڈے امام صاحب نے پوری کتاب لکھی امازہ بریلوی صاحب نے زمین ساکن ہے اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اٹھ تک سائنس دان پریشان نہیں کہ کے جواب دےئی ہے سر اوہ اس واسے نہیں پریشان کیتا ہے جواب نہیں ہے اوہ اس واسے پریشان ہے کہ اڈی وڈی بھونگی ماری ہے کے جواب دےئیے میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ ہے میٹرائیڈ شابے ساکب انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں تو میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اس سے ان لوگوں نے ارزلٹ نکال لیا کہ زمین ایک جگہ روکی ہوئی ہے حالانکہ اللہ تعالی اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین یہ اسی طریقے سے جس نے حضرت عائشہ نے سمجھا ہے کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا ہے کہ یہ بچھونا ہے برنہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلیں زمین کے اوپر آتے ہیں اگر ان کا امپلیچیوٹ بڑھ دے تو آپ زمین پر رہ نہیں سکتے زمین کے ساکن ہونے کے برد تو کوئی آیت موجود نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن پاہ میں تو اس کے الڈ بات ہے تمام جنام فلکی آسمان میں تیر رہے اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں گول چیز اگر تیر رہی ہونا اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے میور کے گرد یہ بیسٹ چیز تھی جو بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں اپنے میور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے اور یہ چیز پروو بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سولج کے گرد گھومتی ہے جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا اور سورج غروب ہوتا ہے وہ with respect to زمین ہے ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا تو یہ یعنی پلکیات کا سوال یہ فتوے دیتے ہیں علماء بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبائی سے مجھے بتانے لگے کہ بڑی پرشانی بنی تھی آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حالو ہے وہ جو بڑی عمر کی رضاحت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے یعنی وہ دودھ نکال کے کسی پیالے میں دے کے ڈریکٹ نہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا وہ عدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں وہ منصوخ حدیث ہے اس کے بعد خود حدیث ہے موجود ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاحت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور بھوک کی عمر دو سال ہے دو سال کے بعد اگر کوئی ڈائی سال یا تین سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے وہ رضاحت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا کم مسلم شریف میں ہے پانچ دفعہ اگر کوئی دودھ پیے اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ رضای بھائی نہیں بنے گا جب تک پانچ دفعہ نہ پلائے تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتوہ دیا تھا ان سے کسی نے سوال لکھا یار اینا مولویوں کو لو مسلم نہ پوچھا ہے کرو یہ الٹاو مطلب گیم بھی خراب کر چڑھتے ہیں سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک یہ مسئیبت گلے پا لیے اور جواب ایسا ان کو کسی نے فتوہ لکھا کہ یہ ہمارے دفتر میں سر یہ مفتی عاظم سعودیہ کا فتوہ یار آپ لوگ حاصر ہیں آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر حاصر ہیں آپ کو تمیز نہیں ہے اس کا ملکہ اکیلا میں نہیں ہستا ہوں آپ لوگ بھی ہستے ہیں اچھا آپ لوگ کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ حاصر ہیں جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتے ہی ہیں میں رونا ہی رہتے سیڑتے بھائے کے کیونکہ زیادہ آپ حسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے کیا کرے بندہ کس کس بات پہ سے تو جب میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ تو ابن تیمیہ نے اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا بڑی عمر کی رزات والا وہ پھر اہل عدیس میں چلا بیسے اب اہل عدیس کی ایک صریعت اس مسئلے سے آٹھ چکی ہے لیکن سعودیہ والا انہوں نے انہی جیال تک سمجھ آئی انہوں نے مشورہ کٹ سیڑا جناب کہ پرتی کری یعنی ایک نیاپ ڈورپاکس کھول دیتا ہے ایک غیر محرم کسی غیر محرم عورت میں کہے کہ تم انہوں دو دبلہ کتنی غلط بات آئی ہے دیکھیں نا یعنی یہ بالکل یعنی آپ مسئیبت یعنی ایک مسئیبت کے ساتھ دوسری مسئیبت کھڑی کر دی ہے آپ ٹھیک ہے نا تو میں اس میں میں امانداری کر رہا ہوں جتنی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ ڈریکٹ دودھ پلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عورت برطن میں دودھ دے گی اور اس کا دودھ وہ پیے گا یعنی میں بہیمانی نہیں کروں گا کہ میں اب مزاگ کروں تو میں اس کو ایکسٹریم ایک ولگر لیول کے اوپر لے جاؤں نہیں لیکن سر یہ بھی بہت ولگر پانے جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو آپ جواب آپ کے آفس میں کرتی ہے اور آپ اس کو جناب آپ ریکویسٹ کریں کہ جناب چونکہ میں آپ کے ساتھ جواب نہیں کر سکتا آپ غیر میں ہیں تو آپ یہ کر لیں میرے خیال ہے ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتی ہے درگٹ بنتی ہے مولویوں کی یہی بہت